بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر آج الیکشن کے حوالے سے کوئی کسی کے ذہن میں یعنی الیکشن کے نقاد کے حوالے سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی ذرتی برابر بھی شک یا شکوک موجود تھے تو وہ دور ہو جانے چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسی بھی صورتحال ہے اس کے باوجود آٹھ فروری کو انتخابات ہر صورت ہوں گے لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے یہ خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیوں کے حوالے سے لیکن اس وقت ہمارا اصل موضوع کچھ اور ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک سے زائد مرتبہ یہ واضح کر دیا ہے گزشتہ روزکور کمانڈرز کانفرنس میں بھی اس بات کا یادہ کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی مدد کے لیے انتخابات کے انعقاد کو پر امن بنائیں گے کسی کو سیاست کی آر میں دہشتگردی یا شر پسندی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ اعلامیہ تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جناب یہ جو سائیفر کیس کے حوالے سے جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی ہے اس کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اور یہ جو جاج صاحب ہیں انہوں نے ابو الحسنات ذلکرنین یہ سیویٹی سیون یعنی ستتر صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے لیکن اس کے جو چیدہ چیدہ نکات یا پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے عدالت کا کہنا ہے کہ سائیفر کیس کا تفصیلی فیصلہ بیس فائنڈنگز پر مشتمل ہے یعنی جو بیس ان کے سامنے حقائق لائے گے اس میں سائیفر چشم دید گواہ اور سیکرٹ دستاویزات کی اہمیت شامل ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشین نے نامناسب طریقہ اکار سے فیر ٹرائل کی استعدا کی دونوں مجرمان کا دورانے ٹرائل عدالت کے سامنے رویہ مد نظر رکھا گیا یعنی فیر ٹرائل کی جو استعدا کی وہ نامناسب طریقے سے کی ظاہر ہے ان کا رویہ درشت تھا وہ عدالت سے یعنی جاج صاحب سے علجتے رہے ان کے وقلہ ججوں کو گالیاں دیتے رہے جج انجاج صاحب کے ساتھ بھی تلقلامی ہوئی اور پھر یہ بھی ہے کہ جب عدالت سزا دیتی ہے تو پھر اس دوران وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کا رویہ عدالت کے ساتھ کیسا ہے عدالت کا ماحول وہ کیسے رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بتائیں ہمدردیاں لینے کے لیے بے جارو مددگار بننے کی کوشش کی یعنی خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی افیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا کہنا ہے کہ فائنڈنگز میں کہا گیا کہ فیر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا جس کا اثر پڑا بطور وزیر آزم اور وزیر خارجہ اپنے عدے کی خلاف اپنے عہد کی یعنی حلف کی خلاف ورزی کی پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو نقصان پہنچایا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ آزم خان کا بیان یعنی جو سابق وزیر آزم کے پرنسیپل سیکرٹری تھے سچائی پر مبنی تھا جس نے پراسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا سائفر کے ذریعے دیگر ممالک سے رابطے کے سسٹم کی سالمیت پر سمجھوتا کیا گیا سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بیجا سائفر کے سترہ ماہ کی تحقیقات کے بعد دائر کیا گیا یعنی اس کیس میں سترہ ماہ تک تحقیقات ہوئی اس کے بعد یہ کیس دائر کیا گیا سترہ ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا مقدمہ تاخیر سے دائر نہیں کیا بطور وزیراعظم بانی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹاتے وزارت خارجہ وزیراعظم سے سائفر واپس نہیں مانگ سکتی اب تک بانی پی ٹی آئی نے سائفر واپس نہیں کیا کیس سائفر سے متعلق ہے جو وزارت خارجہ کو واشنگٹن سے محصول ہوا تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ سائفر بہت حساس دستاویز ہے جس سے امریکہ پاکستان کا ایک دوسرے پر بھروسہ بھی جڑا ہے پچیس گواہان کے بیانات کلم بن کیے گئے سماعت میں وقلہ صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیئے یعنی عمران خان کے وقلہ نہیں ان کو ڈبویا اس مقدمے میں بھی ستائیس جنوری کو وقلہ صفائی غیر حاضر تھے سرکاری وکیل موجود تھا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے سرکاری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی اور فائلیں پھینکی وقلہ صفائی عثمان گل اور علی بخاری کے پہنچنے پر جرہ کی تیاری کے لیے وقت دیا جب جرہ کا کہا گیا تو وقلہ صفائی نے انکار کر دیا جس کے بعد سرکاری وکیل نے جرہ کی آفیشل سیکرٹ یہ جرہ گواہان پر کی گئی جو گواہ عمران خان کے خلاف جنہوں نے گواہی دی شاہ محمود کے خلاف بھی آفیشل سیکرٹ ایک کی عدالت کا کہنا ہے کہ پرازیکیوشن نے نہ صرف گواہان بلکہ دستاویزات پر مبنی ثبوت بھی پیش کی ہے ریکارٹ پر ایسا کچھ نہیں جس سے ثابت ہو کہ پرازیکیوشن کے گواہان میں کمی رہ گئی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے مختلف وقلہ آئے درخواستیں دے کر تاخیری حربیں اپنائے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کے وقلہ نے قانون کا مزاق بنایا اور ان کا رویہ عدالت کے سامنے تھا نقول فرامی اور فرد جرم پر دونوں نے دستخط نہیں کیے جس سے نامناسب رویہ ثابت ہوا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کوہشی نے تین سو بیالیس کے بیانات دیئے لیکن دستخط نہیں کیے سابق وزیر آدم اور وزیر خارجہ نے ایسے رویہ اور تاخیری حربوں کی توقعات یعنی سابق وزیر آدم اور وزیر خارجہ سے ایسے رویہ اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھی پھر ٹرائل کیا مجرمان کو جرہ کا مکمل موقع دیا گیا لیکن جان بوجھ کر جرہ نہیں کی عدالت نے کہا کہ امریکہ سے چند ممالک تعلقات بہتر نہیں جس سے بانی پی ٹی آئی کے اس قدم سے پاکستان کو بھی فرق پڑ سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے اس قدم سے بھی فرق پڑ سکتا ہے بانی پی ٹی آئی نے غیر متلکہ افراد کے سامنے سائفر کاپی ظاہر کر کے لہر آیا جس سے ملک کو نقصان پہنچا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو کاغذ جلسے میں لہر آیا وہ سائفر کی کاپی تھا یہ آگے جو تین چار جملے ہیں یہ سننے والے ہیں یعنی بانی پی ٹی آئی کا جلسے میں سائیفر کاپی ظاہر کر کے لہرانہ غیر قانونی قدم تھا بانی پی ٹی آئی نے سائیفر مصول کرنا پاز رکھنا گمانا اور لہرانے کا اعتراف کیا یعنی یہی اعتراف جرم تھا جو انہوں نے عدالت میں کیا کہ سائیفر کی کاپی جلسے میں لہرائی سائیفر مصول ہوا سائیفر واپس نہیں کیا اور سائیفر گم کر دیا اور اس کے بعد اس کی تشہیر کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے یہ آتی ہیں ظاہر ہے پھر وہ عدالت کیا کرتی اگر سزا نہ دیتی کہ جب آپ نے خود ہی یہ معاملہ جو ہے اس کو ایڈمیٹ کر لیا عدالت میں اور یہ پھر انہوں نے سہا محمود قریشی کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بھی حساسیت سے واقف تھے ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو جلسے میں بانی پی ٹی آئی سے قبل خطاب کیا سابق وزیر بھی ایفیشن سیکرٹ ہے کیس ایکشن پانچ جس کے تیسے سزا زنائی گئی ہے اس کے مرتقب ہوئے اور پھر آگے عدالت نے کہا اپنے فیصلے میں کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سائیفر کو استعمال کیا سائیفر کو جلسے میں لہرانے سے ملک کے سائیفر سسٹم کی سالمیت کو نقصان پہنچا ہے بانی پی ٹی آئی نے جلسے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور ملک کا سوچا اور ملک کا نہ سوچا اکتیس مارچ کو انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی اس سے پاک امریکہ تعلقات کا نقصان پہنچا امریکہ نے رد عمل میں تین بار کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں ہے امریکہ کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا کہ سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی ہے اور افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جائج نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ آزم خان نے میجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھایا تھا آزم خان نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی بانی پی ٹی آئی کو بتایا تھا بانی پی ٹی آئی نے آزم خان کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور جلسے اور سوشل میڈیا پر مہم چلائی اور بانی پی ٹی آئی وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے اہد کی بھی خلاف ورزی کی سائیفر کے معاملے سے ملک کو عالمی سطح پر شدید نقصان پہنچا جس سے ملک کی معیشت کمزور ہو گئی اور پھر جو کچھ فیصلے میں آپ کے سامنے آیا فیصلہ ہوا دس دس سال قید با مشکت اب دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جا کر ظاہر ہے ہائی کورٹ میں وہ چلے گئے ہیں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کیس کے میرٹ کے حوالے سے جو حق دفاع تھا جو بھی اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ کیا یہ جیسے کہتے ہیں نا فول پروف یا سکم سکم سے پاک فیصلہ ہے یا اس میں کچھ سکم موجود ہیں جس کا فائدہ بہرحال مجرمان یا ملزمان کو ہی ہوتا ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ